اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی میں بنانے جاری ہوں مونکی دال یہ اتنی کو مزیک لگتی ہے آپ پتلی چپاتی کے ساتھ کریں پلین رائز کے ساتھ کھائیں یا سمپل پلاو کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیک ہی جھٹپنٹ پڑھنے والی دال ہوتی ہے میں نے اس میں بس دال کو ایک گھنٹا مونکی کو بھگو کے رکھ دیا اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈالا اور ساتھ ہی میں نے پیاز اور ٹماٹر لال برچ نمک ڈال کے اس کو ایسے پکا لیا ہے ٹھڈا ہونے میں نے اس کو جو ہے وہ اس سے بلینڈ کر لیا ہے اس سے وہ پتلے والا لوک آتا ہے جو کہ ہوتلوں میں آرہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا تھا پین میں آئل ڈالا اور آئل کے ساتھ میں نے جو ہے وہ زیرے کا تڑکہ لگاؤ گیا اچھا پین میں آئل میں نے جب ڈالا ہے نا اور آئل جب گرم ہوگا تو زیرہ اس میں میں جب ڈالوں گا پھر ایک اچھی دم سے خوشبو اچھی آتی ہے اچھا آپ کو اگر لیسن کا وہ پسند ہونا تڑکہ تو آپ لیسن کا لگا سکتے ہیں میرے بچوں کو نہیں پسند ان کو زیرے کی خوشبو پسند ہے تو میں اس لیے زیرے کا اس کو تڑکہ لگا رہی ہوں تو جسٹ میں نے اس میں جو ہے وہ ڈارک پراؤن زیرہ ہوا ہے تو اس میں میں دال ایڈ کر دوں گی آپ کو اوپر سے بھی تڑکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو تڑکہ ہے نا خود ہی اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں اوپر آ گیا ہے اور اس میں میں نے جب ڈال رکھی تھی ڈال وغیرہ سب ڈالا تھا اس میں تھوڑا زیرہ بھی میں نے ڈالا تھا تو اب میں نے پاودر ڈالا تھا مطلب زیرے کا اور اب جو ہے نا اس کو میں نے بس یہ میری ریڈی ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ اور جو ہے وہ میں اس کو کروں گی اور میں نبک ڈالنا اگر بھول گئی تھی شاید دوبارہ سے تو میں نبک ڈال رہی ہوں میں ہمیشہ اپنی کھانے میں نبک ڈالنا بھول جاتی ہوں اور میں اینڈ میں ایڈ کر رہی ہوتی ہوں تو یہ اس کا پیارا سا لوک ہے اور اس کو جو ہے اس میں میں اب کیا کروں گی بس اس میں میں تھوڑا سا دوبارہ سے پوٹا ہوا زیرہ ڈالوں گی اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالوں گی اس کا فلیور اس قدر مزے کا ہوتا ہے نا کہ میرے بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں اور سب شوق سے کھاتے ہیں اور یہ آپ کو ریسٹورانٹ سٹائل جو ہے نا وہ ڈال بچ جاتی ہے آپ کی تو نبک میرے جا آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کر لیں یہ میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے تھوڑا سا اس میں زیرہ پاونڈر ڈالوں گی اور دو تین سمجھ میرچرڈ رکھے نا اس کو میں دم پہ لگا دوں گی تاکہ خوشبو جو ہے نا فل ڈال میں آ جائے اور جب میں اس کو کیا پہ اس کا ہٹاؤں گی اس قدر مزے کی خوشبو ہوگی نا کہ واہ واہ ہو جائے گی اور کور ہٹانے پہ یہ دیکھیں اتنا کوئی مزے کا اس کا لوگ کا اور کھانے میں جو اس کا ٹیسٹ آئے گا نا وہ آفرین ہوگا میں اس کے ساتھ شامی کباب بھی میں نے بنایا اس کی ریسپی کل شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ اور دو پہر کے ٹائم میں نے اس کے ساتھ سپاتیاں بنائی تھی شامی بھی اس کے ساتھ پلین رائس بناؤں گی اور آپ کا جو دل چاہے آپ بنائیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ